بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف عوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عمران خان نے تمام سیاسی بونوں کا یہ حال کر دیا ہے اتنی بڑی دھاندلی کر کے اور لوگوں کے ووٹ چوری کر کے بھی حکومت بنانے سے ڈا رہے ہیں یہی وہ سیاسی مسخرے ہیں جو کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی پھر اس نے سب کرپ لوگوں کو ایک پیٹ پر لاکر کھڑا کر دیا ہے الیکشن سے پہلے یہ سب لوگ ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے تھے اور اب سارے اپنے اپنے ذاتی مفات کی خاطر ایک ہی پیج پر نظر آ رہے ہیں آج سب جہلی حکومت بنانے سے ڈر رہے ہیں ان کو پتہ ہے پچھلے دو سالوں میں خزانے کا جو حال ان لوگوں نے کر دیا ہے ان کو مزید زلالت کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ مار کر اب ایک دوسرے کو حکومت بنانے کی دعوت دے رہے ہیں اور ساتھ ڈر بھی رہے ہیں ان کو پتہ چل چکا ہے ساری قوم جانتی ہے یہ حکومت زیادہ دیر تک چلنے والی نہیں کیونکہ داندلی اور جوب سے بننے والی حکومت کبھی بھی نہیں چل سکتی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستانی قوم ان سب کی اصلیت جان چکی ہے اس کا کریڈٹ صرف عمران خان کو جاتا ہے ورنہ ہم لوگ تو پچھلے چالیس سال سے ان کو ہی اپنے لیڈر تمجھ کر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا جن وارداتیوں کو ہم لوگ اپنا لیڈر مان رہے ہیں وہ صرف اس ملک میں لوٹ مار کر رہے ہیں پچھلے چالیس سال سے اس ملک کو لوٹنے کے باوجود بھی ابھی تک ان لوگوں کا جی نہیں بڑا ساری قوم فاقوں پر مجبور ہو چکی ہے مگر ان کی توندے ابھی تک بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہم لوگ صرف گلیاں اور سڑکیں بنانے کو ہی اپنی ترقی سمجھ رہے تھے جس نے مفت علاج کی سولت دی بھوکوں کے لیے مفت لنگر خانے بنا کر دیئے شیلٹر ہوم بنا کر بے گھر مزدوروں کو رہنے کی جگہ دی اس کے اوپر الزام کیا لگایا گیا ہے صرف ایک معمولی سی گھڑی کا جن کو ہم لوگ لیڈر تمجھ کر بیٹھے رہے انہوں نے پچھلے چالیس سال سے ہمیں آگے بڑھنے ہی نہیں دیا اور اس ملک کو پیچھے سے پیچھے ہی لے کر جاتے رہے لیڈر کے بیس میں چھپے ہوئے ان ورداتیوں نے اپنی اپنی اولادوں کو تو سکھی کر دیا ہے مگر قوم کے بچوں سے دو وقت کی روٹی تک شین لی ہے ان کرپ لوگوں کی لوٹ مار اور پیسے کی بھوک نے ملک کو تبعی کے قریب لاکر کھڑا کر دیا ہے اب پھر ان ہی لوگوں کے ہاتھ میں اکومت دی جائے گی یہ لاکھ اکومت لینے سے انکار کر دے مگر ان کو لانے والے مزید ان سب کا مو کھڑا کروائیں گے سب کو پتا ہے عمران خان اکومت میں آ گیا تو ان سب کرپ لوگوں کے لیے زندگی تنگ کر دے گا پہلے تو یہ لوگ اپنے سہولتگاروں کی وجہ سے بچ نکلے تھے مگر اب کی بار اگر عمران خان کی اکومت بن گئی تو ان سب کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا جو جو بھی اس ملک میں لوٹ مار اور لاکانونیت میں شامل رہا ہے وہ بچ نہیں سکے گا عمران خان کو لوگوں نے ووٹ بھی صرف اس شرط پر دیئے ہیں ان جرائے پیشہ لوگوں سے پاکستانیوں کی جان چھڑوائی جائے اور ان سب کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے جو فرہون بن کر اپنے ہی لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان سب درائے پیشہ لوگوں کا اعتصاب ہونا ہی اس ملک کی بہتری ہے اس جمہوریت والے ڈرامے نے پچھلے چھتر سال سے ہمارے ملک کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا ہمارا ملک صرف انقلاب مانگ رہا ہے ساری قوم ایک پیج پر اکٹھی ہو کر ہی اس گھٹیا نظام سے جان چھڑوا سکتی ہے اب بھی اگر اس گلے سڑے نظام سے ہماری جان نہ چھوٹی تو آنے والے وقت میں ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کرپ شہصدانوں کی نالائک اولادوں کی غلامی میں زندگی گزار دیں گی اوپر والا ہمیں بار بار اپنا مقدر بدلنے کا موقع دے رہا ہے اب ہمارے اوپر ہے ہم نے اس گھٹیا نظام سے جان چھڑوانی ہے یا اس نظام کا حصہ بن کر مزید تباہ ہونا ہے یہ کرپ لوگ اگر پچھلے چھتر سال سے ہماری بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو آگے مزید بھی ہماری بہتری کے لیے کچھ نہیں کریں گے جیلی طریقے سے حکومت میں آنے والے کبھی بھی اس ملک کو ترقی کی طرف نہیں لے کا جا سکتے گلیوں اور سڑکوں کے نام پر ووٹ لینے والے کبھی بھی ہمارے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ان کے نزدیک ملک کی ترقی صرف گلیاں اور سڑکیں بنانا ہی ہے جس میں کھلی کرپشن ہوتی ہے اس سے ان کرب سیاستدانوں کا کچھ بھی لینا دینا نہیں آج ہمارے ملک میں مہنگائی ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے لوگوں کا صبر بالکل جواب دے چکا ہے پہلی بات تو یہ ہے یہ لوگ اگر اتنے قابل ہوتے تو پاکستانی قوم نے ان کو اتنی بری طرح شکست کیوں دینی تھی بس اب ساری قوم ہمارے انصاف کے نظام سے امید لگا کر بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ مار کا جو ان لوگوں کو زبردستی جتوایا گیا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے پاکستانیوں کے اندر اتنی سخت نفرت ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ جیت کیسے گئے ہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے ووٹ پر ڈاکہ مار کر ان کو زبردستی جتوایا ہے آئے دن نے سے نے دانگلی کے ثبوت بایر نکل کر آ رہے ہیں مگر ہمارا انصاف کا نظام مکمل خموش ہے مجال ہے کہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے انصاف کے نظام کے ٹھیکے داروں کو یہ دو نمری نظر آ رہی ہو ان کرب لوگوں نے ملک تو تباہ کیا ہی تھا ساتھ میں ہمارے انصاف کے نظام کو بھی تباہ کر کے رکھ گئے ہیں ساری قوم کا اس انصاف کے نظام سے اعتماد ہی ختم ہو چکا ہے لاکھوں لوگ سالوں سے ان ہی عدالتوں سے انصاف لینے کے منتظر ہیں مگر ہماری عدالتوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے سب سے پہلے اس ملک میں بیٹھے ہوئے کرب مافیا کے کیس سننے ہیں اور انصاف ان کی گھر کی دہلیز تک پہنچانا ہے عمران خان ساری قوم کو شہور دے کر اور ایک کرب مافیا کی اصلیت ساری قوم کے سم نے رکھ چکا ہے اب یہ ہمارے اوپر ہے اس نظام کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور اس بدبودار نظام سے جان کیسے چھوانی ہے عمران خان تو اپنا کام کر گیا ہے اب پاکستانی قوم کو ہمت کر کے اس نظام کے آگے کھڑا ہونا ہوگا اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا بھوکہ دیجئے گا و السلام اللہ آپ کا حمی و ناصر اللہ حافظ